اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکس لکس بیلت ریسٹورنٹ مینجمنٹ سسٹم پارٹ فائیو بیلڈنگ پروڈکٹ ماسٹر میں ویلکم آپ کا ہو گیا جی تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جہاں پہ یوزر فارم کو میں نے اوپن کر کے رکھا ہے جہاں پہ ایز ایڈمنم اس کا کوڈ دیتے ہیں لگن کرتے ہیں جیسے ہی لگن کیا ہمارے پاس فارم اوپن ہو کے آگیا اور یہاں پہ ہم اپنا لیبل ماسٹر آپ آر ایڈی سیکس ہوگئے ہیں اور کٹیگری جو ہے یہ بھی آپ آر ایڈی سیکس ہوگئے ہیں اور یہ جو ہمارا یوزر فارم تھا یوزر ایتھنٹیکیشن انڈ اکسیس کنٹرول یہ بھی آر ایڈی سیکس ہوگئے ہیں آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں ایٹم یہاں پہ ایٹم پہ میں نے کلک کیا تو دیکھئے پروڈکٹ ماسٹر جو ہمارا آگیا یعنی کہ ایٹم ماسٹر یہاں پہ ہمارے پاس پروڈکٹ کٹیگری اور پرائس ہے یہاں پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے ایٹم آگئی پرائس آگئی اور کٹیگری آگئی اب اس کو میں سیف کرتا ہوں تو وہ بتائے گا دوپلکیٹی کارڈ فاؤنٹ پلیز انٹر یونیک ڈیٹا ہوگیا جیسی ہوگئے کیا یہاں پہ یہ آپ کا ڈیٹا کلیر ہوگیا سارے کسر آپ دوبارہ اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہ جو ایڈ والا بٹن ہے یہ ہے ہمارے پاس ایڈ نیو کلی ہے تو اس پر جیسے کلک کریں گے یا آپ کے ٹیکس باس اکسز اور کٹیگری آگئی جو ہے یہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دوبارہ میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں اور اسی کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو سمجھ لیں کہ میں نے اس میں کچھ نہ کوئی تبدیلی کر دیا تو اس میں اپ ڈیٹ پر کلک کیا تو اس ریکارڈ آپ کا سیو ہو گیا ٹھیک ہے اب دوبارہ میں جناب اس پر کہیں پہ کئی ایٹم ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ والی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں ڈیلیٹ پر کلک کیا تو دونوں طرف سے یہ آپ کا ریکارڈ جو ہے ڈیلیٹ ہو گیا کلیر ہو گیا اور پھر دوبارہ میں اس پر ڈبل کلک کر کے آپ کو سیو دکھا تم دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ریکارڈ ڈوپلکیٹ ہے یونیک ریکارڈ آپ یہاں پہ ایڈ کر لیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کو سکھانے جا رہے ہیں اس کی مورپوری کوڈنگ کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی ابھی آپ نے جان کیا تو پلیز ڈبل ایک سلک سپل چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا تو شروع کرنے آج کی ویڈیو کہ ہم نے اس یونیک پروڈکٹ ماسٹر کو کیسے کریٹ کیا ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج ہم پروڈکٹ ماسٹر کو کریٹ کریں گے تو یہاں پہ چلتے ہیں جناب جو یوز افارم ہم انزیٹ کرتے ہیں یوز افارم انزیٹ کرنے کے بعد میکروسوفٹ پاور پوئنٹ میں میں نے ایک ڈیزائن بنا کر رکھا ہے پروڈکٹ ماسٹر کے لیے اس کو میں یہاں پہ لے کر آتا ہوں تو رائٹ کلک کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے پروپٹی پہ چلتے ہیں پروپٹی پہ جا کے یہاں پہ پکچر پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ پروڈکٹ ماسٹر ہمارے پاس آگیا اس پہ ڈیبل کلک کیا تو یہ پروڈکٹ ماسٹر جو ہے اس کی پکچر ہماری یہاں پہ اپلوڈ ہوگی اب یہاں پہ ہم یہ زوم پہ کلک کریں گے زوم پہ کلک کرنے کے بعد اس کا سائز یہاں پہ فکس کرتے ہیں یہ آرڈی فکسٹ ہے تو اس کو ایک بار ہم رن کر کے دیکھتے ہیں جی تو دیکھیں یہاں پہ یہ ایمیج ہے ہمارا ہے اس میں ایڈ ہو گیا یہ بٹن جو ہے ابھی تک کوئی بھی بٹن نہیں ہے یہاں پہ صرف ایک ایمیج ہے تو یہاں پہ ہم بٹن کریٹ کرتے ہیں اس کا سائز تھوڑا سمیں بڑا کر لیتا ہوں تاکہ کچھ دکھائی دیتا رہا ہے آپ کو یہاں تک جناب ہم نے اس کا سائز کر لیا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں ٹیکس باکسز یہاں پہ بیک سٹائل اس کا زیرو کر دیتے ہیں اور یہ بڑڈ سٹائل دوبارہ زیرو کریں گے تو اس کا ختم ہو جائے گا اس کی بعد اس کی کپی ایک لے کے ہم لیتا ہے نیچے یہاں پر پھر اس کی ایک اور کپی ہم لے لیتے ہیں یہ آگے جناب ہمارے پاس تین ٹیکس باکسز آگئے یہ آگیا یہ آگیا اور یہاں پہ یہ ٹیکس باکس نہیں ہم نے لانا تھا ہم نے لانا تھا کٹ اگری کے لیے کمبو باکس تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں کمبو باکس ٹیک ہے جی تو یہ جناب ہمارا آگیا کمبو باکس یہاں پر اور اس کا بیک سٹائل ہم زیرو کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم زیرو کر دیتے ہیں ٹیک ہو گیا اب بارے آگئے کمانڈ بٹنز کی تو یہاں سے ہم کمانڈ بٹن کٹھاتے ہیں اس کو لگاتے ہیں یہاں پر اور یہاں پہ کمانڈ بٹن بن جو ہے ہے اس کا نعم ہم ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں جا کے ہم سب دیکس بکس ایسے ہیں اور کمانڈ بٹن ہیں یعنی کہ ہم کوڈنگ کر لیں گے اب اس کی کاپی دے کے آتا ہوں نیچے میں یہاں پہ اپڈیٹ پہ اور اسی طرح اس کی کاپی ایک ڈیلیٹ بٹن پہ اور اسی طرح اس کی کاپی ایک سیو بٹن پہ یہ زیادہ ادھر ہو گیا ہے اس انٹر میں رکھتے ہیں میں جلدی جلدی لگا رہا ہوں تاکہ کیا ٹائم بچے بعد میں ان کی سیٹنگ کریں گے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں لسٹ بکس تو یہ ہے ہمارے پاس لسٹ بکس لسٹ بکس کو ہم نے یہاں پہ لے لیا ٹھیک ہے اور اس کا یہاں پہ بڑو سٹر ہم زیرو کریں گے تو اور اس کا بیک کلر جو ہے یہ بھی ہم میچ کر لیتے ہیں کہ کون ساز کے ساتھ ہمارے فارم کے ساتھ میچ ہو رہا ہے جی تو یہ فارم کے ساتھ ہمارا کلر میچ ہو گیا تو یہ ہمارا فارم جو ہے اس کے کمانڈ بٹن اور ٹیکس باکس جو ہیں ہمارے ریڈی ہو گئے آپ باری آگئے ہے کوڈنگ کی تو پچھلی ویڈیوز میں میں سٹپ بے سٹپ کوڈنگ کرتا تھا اب میں پوری کوڈنگ کر کے آپ کو سمجھا دوں گا کیونکہ ویڈیو سیریز جو ہے بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تو شارٹ ویڈیو میں آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے اور کوڈ کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پاس کر کے آپ اپنے کوڈ کو وہاں پہ جناب لے سکتے ہیں اب ان بٹن کی کوئی سیٹنگ ہم نے کرنی ہے تو وہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں سیٹنگ اس کی یہاں سے لے کے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کا سائز تھوڑا سا ہم بڑا کرتے ہیں کٹ اگری پہ چلتے ہیں کٹ اگری پہ جا کے اس کی ہائٹ جو ہے اس کو کر دیتے ہیں ہم ٹوئنٹی سیکس جی تو یہ ہائٹ اس کی ٹھیک ہوگی اسی طرح یہاں پہ یہ والا جو ہے اس کی ہم پہلے ویڈز بڑھاتے ہیں ہم اس کی ویڈز کرتے ہیں اوپر والے کی کتنی ہے اوپر والے کی بھی تھوڑی کم ہے اس کی ویڈز ہم کرتے ہیں وان ایٹی ایٹ اور نیچے والے کی ہم کرتے ہیں سب کی ویڈز ہے وہ وان ایٹی ایٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ برابر ہو جائیں سارے کے سارے اب سب کا جو لیفٹ ہے وہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں لیفٹ 11 تاکہ یہ اوپر آ جائے سب کا سب ٹھیک ہے جو تو یہ فام ہمارا ابھی تھوڑی سی ویٹس ان کی کم ہے ویٹس اور ہم کریں گے یہاں پہ 188 کی بجائے وہ کر دیتے ہیں 190 اب یہ پورا ہو جائے گا اب ان کی جو ہائٹ ہے وہ ہمیں دیکھنی ہوگی وہ بان پہ بان دیکھنی پڑے گی کیونکہ اوپر نیچے ہیں اس کی ہائٹ تھوڑی اس کا ٹاپ اوپر لانا ہوگا 166 کرتے ہیں ٹاپ اس کا اور اس کا کر دیتے ہیں ہم ٹاپ اس کا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے تقریبا ٹھیک ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے اس کی کتنی ہے اس کی بھی 26 کرنی ہوگی پھر برابر ہوگا اس کی کتنی ہے اس کی بھی ہم 26 بلکہ 25 کرتے ہیں اس کی اس کی بھی ہم 25 کر دیتے ہیں یہاں سے تاکہ بٹن جو ہے ہمارے صحیح دکھائی دیتے رہے اس کے بھی 25 کرتے ہیں اور یہ جو ہے اس کی بھی 25 ہم کریں گے 24 ہے اب دیکھتے ہیں جناب یہ کیسے بٹن لگ رہے ہیں ہمارے یہ تھوڑا سا نیچے کرنا ہوگا تاب اس کا یہ تاب اس کا کرنا ہوگا 194 اب یہ تقریباً ٹھیک لگ رہا ہے یہ ہوگی ہماری اس کی ویڈت ہوگی ٹھیک یہ بھی ٹھیک ہوگی پرائس اور ایٹم کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کے نیم بھی چینج کر دی ہیں یہ ٹی ایکس ٹی ایٹم نوریم ہو گیا یہاں پہ ہوگا ہے ٹی ایکس ٹی پرائس یہ آگیا سلیکٹ کٹیگری ٹھیک ہے اور پر ایکسی ایم ڈی CoCMD یا Added item ہو گیا انہوں دو لیٹ اور سی ایم ڈی سیو اور یہاں پہ میں نے لکھ لی کھلیا ال اس دی آئدم حakte ہم نے یہاں پہ رینیم بھی کر دی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی کوڑنگ کی طرف چلتے ہیں آپ ریٹ کلک کر کے اس کی کوڑنگ اوپن کرتے ہیں اب ایک بار اس کو فام کون رن کر کے دیکھتے ہیں جی تو فام ہم نے رن کیا دیکھیں یہاں پہ ابھی تک کوئی بھی بٹن جو کام نہیںика رہا ہے آئی لسٹ باکس اپڈیٹ اٹھا ہے کیونکہ یہ بلکل امٹی ہے رائٹ کلک کر کے اس کی کوڈنگ ہم کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے فارم کو اپن کیا اب یہاں پہ میں اس کی پوری کوڈنگ کر کے پھر آپ کو سمجھاؤں گا سٹپ بے سٹپ ٹھیک ہے نہیں تو بنے رہیے گا پھاگئے گا نہیں کہیں پہ یہ تو ہم نے اس کی ساری کمپلیٹ کوڈنگ کر لی ہے یہاں پہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھئے یہاں پہ جو فارم انیشیلائز کو لے ایک ایڈیم لاسٹ روز لانگ اور یہاں پہ ہم نے لاسٹ روز نکال کے اس کو آئیٹم کا شیٹ جو ہے اس کا ریفرنس دیا وہاں سے ڈیٹا لینے کے لیے آئیٹم کی انٹیز کو لینے کے لیے اور ان کو واپس دینے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے انٹ پر آکے لیا لوڈ یونیک آئٹم سٹو لسٹ یا کہ یونیک آئٹم جو ہے وہ لسٹ می لے کیا اس کے لیے ہم نے یہاں پہ نیچے کوڈ لیا ہے اس کا کوڈ ٹائپ کیا ہے ہم نے نیچے یہاں پہ دیکھئے ایڈ کیا ہے لسٹ بکس کو لسٹ بکس سے ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ڈریٹ کرنے کے لیے اس کے بعد یہاں پہ آگئے ہمارے پاس سی ایڈ ایڈ آئٹم کے لیے کہ یہاں پہ جناب آگیا امیڈا تی اکسٹی آٹم ایم اگر امٹی ہو اور سیلیکٹ کٹیگری امٹی ہو اور تی اکسٹی پرائس جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ امٹی ہو کلیئر آٹم پرائس اس کے بعد یہاں پہ جناب سی امڈی ایڈڈ کیلئے آگیا ہمارے پاس یہ کودنگ ہم نے سارے کی اس کی اس کے بعد یہاں پہ جناب آ کے ہم نے کی ہے سی امڈی ایڈلیٹ کیلئے کودنگ آپ ویڈیو کو پاس کر کے یہ ساری کوڈنگ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جناب private function get unique value unique value لینے کیلئے ہم نے یہ کوڈنگ کی ہے اور اس کے بعد جناب ہم نے آکے یہاں پہ load unique item to list item ٹھیک ہے اس کے بعد end پہ آکے ہم نے یہاں پہ duplicate کیلئے ایک function ہم نے create کیا ہے record کو duplicate سے بچانے کیلئے تو یہ تھوڑی سی کوڈنگ تھی مشکل نہیں ہے بہت سیمپل ہے بالکل آسان طریقے ساتھ میں کوڈنگ کرتا ہوں اور آپ ویڈیو کو پاز کیجئے دوبارہ ہم step by step میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہاں سے لے گئے یہاں تک تاکہ آپ کو سمجھنے میں یہاں پہ سے لے گئے یہاں تک جناب یہ آگیا ہمارا private use of arm کے لئے یہ آگیا ہمارے پاس list box double item click اور یہاں پہ جناب ہمارے text box اس کو empty کرنے کے لئے یہاں پہ آگیا ہمارے پاس cmd edit button command button اور یہاں پہ جناب آگیا ہمارے پاس delete button اور یہاں پہ جناب آگیا ہمارے پاس save button اور پھر یہاں پہ جناب ہم نے function create کیا unique value کو نکالنے کے لئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے unique value کو item جو ہے ان کو load کرنے کے لئے ہم نے create کیا اور یہاں پہ پھر جناب function ہم نے create کیا duplicate value سے بچانے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ زبردست قسم کا code ہم نے کر لیا ہے اب اس کو farm code run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ data ہاتا ہے کہ نہیں دیکھئے جناب یہاں پہ آپ کا data جو ہے وہ سارا شو ہو گیا یہاں آگیا ہمارا smoussa appetizer اس کی price آگئی zero point one یہ ساتھ میں میں نے dash لگایا ہے اس لئے یہ category سوریس تھوڑی سی smart آ رہی ہے آپ اس کو بڑا سکتے ہیں size کا یہاں پہ جا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے جناب ہمارے پاس یہ list box آگیا ہمارا اس پہ میں آپ کو double click کر کے دکھاتا ہوں یہ code ہے یہ code آگیا ہے اس کا یہاں پہ دیکھئے ہم نے اس کو reference دیا ہے list box کو plus two white ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ load item کے لئے یہ آگیا ہمارے پہ cmd save unique data load unique item to list item دیکھئے یہاں پہ آگیا ہم نے یہ یہ کی sheet item جو ہماری یہاں پہ یہ جو ہم نے space لیا ہے یہ dash کا نشان لیا ہے آپ اس کو بڑا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے میں نے بڑا دیا اور اس کو بھی ہم بڑا دیتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے یہاں تک بڑھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس قرآن کر کے کیسے آتا ہے دیکھئے اب یہ اس میں سے وہ ڈاٹ کا نشان جو ہے جو ختم ہو گئے آپ اپنے حساب سے اس کی setting کر لیں آپ دیکھیں اس پہ double click کیا data یہاں پہ show ہو گئے اب یہ تھوڑ سے باریک باریک دکھائی دے رہے ہیں تو اس کا ہم size بڑھا لیتے ہیں یہاں سے ان کو select کرتے ہیں ان کو بھی ان ساتھ میں property پہ جلتے ہیں اور یہاں پہ font size جو ہے ہم اس کا 8 ہے تو ہم اس کا 11 کر دیتے ہیں اب ہم فارم کو run کریں گے تو دیکھیں گا جناب یہاں پہ دیکھئے اب کچھ ٹھیک ہے آپ double click کیا تو یہ بھی ٹھیک کچھ دکھائی دے رہا ہے صحیح ہے کسی بھی double click کیا اب اسی کو میں add کر کے دیکھتا ہوں دیکھئے یہاں سے empty ہے یہ add button جو ہے نا یہ میں نے بنایا ہے اس record کو empty کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اس پہ double click کرتا ہوں سیل پہ کلک کرتا ہوں تو دوپی کرٹی کارڈ فاؤنڈ پلیز انٹریفیو نیک ٹیٹا ٹھیک ہے اب اسی کو ہم جو ہے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں ڈبل کلک کیا اور ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو یہ سیل ہو جگہ آٹومیٹ کلیچ ہو گیا اب اسی طرح اسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹ کلیٹی کارڈ دونوں طرف سے یہ ڈیلیٹ ہو گیا تو یہ ایک زبردست قسم کی سمارٹ سی ویڈیو آپ کے لئے بن گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں اٹریچ رہی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے سے تھوڑے سے ٹائم میں یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوتی جائے کیونکہ یہ جتنی کوٹنگ میں نے کیا ہے یہ میرا ٹھائی گھنٹے کا وقت لگا ہے اس پہ لیکن یہ ویڈیو ہماری جو ہے میکسیمم گیارہ بارہ میٹ کی بنے گی یہ اس لئے میں پاتھ کرتا ہوں گھٹائی تین گھنٹے آپ کو دیکھنے کے لئے پرابلم جو ہے وہ نہ ہے آپ کو تکلیف نہ ہو اتنی لمبی ویڈیو دیکھنے کے لئے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں اسی کے نیکسٹ پارٹ میں پارٹ سکس میں تو تک تک کے لئے اللہ میں نصر لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا تو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ